اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھے ہیں نا اللہ آپ سب کو ہمیشہ اچھا اور خوش رکھیں اور کسی کی کوئی تکلیف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ہر ایک کی تکلیف کو ختم کریں جو میرے بچے بے روزگار ہیں انہیں روزی رزق پابود والی آتا کریں ہر بیمار کو شیفہ دیں جو میری بیٹیاں بے اولاد انہیں نیک سالہ ہدایت والی اولاد سے نوازیں ہر گھر کو ہر آلیدین کو خوش رکھے آمین یا رب العالمین آج بہت سارے میرے بچوں کی فارمائش پر میں بنا رہے ہوں کوپنی ٹیپ کاجو کے بیچ یہ میرے ماں کی طریقے سے میں کر رہے ہوں اگلی بار بھی میں نے کاجو کے بیچ ڈالی ہوں گئے شیزن میں وہ میں نے اپنے خود کے طریقے کے ڈالی ہوں وہ بھی تین طرح کے ڈالی ہوں ایک کاجو کی اکھنی اور کاجو کے بیچ کی گروی میرے طریقے سے اور ایک میٹھے کاجو کے بیچ تین طریقے کے ڈالی ہوں آپ دیکھ لیو وہ بہت بہترین ہے اور ابھی میں اپنے ماں کی طرح کوپنی اسٹیل گھر کی چیزوں سے بنے ہوئے کاجو کے گردار رہی ہوں اور یہ چینل میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ گریب بچوں کے تعلیم کے لیے میں نے نکالی ہوں اگر یہ آگے گیا تو کسی بچوں کی تعلیم کے لیے مدد ہو جائے گی انشاءاللہ آپ سب ساتھ دے رہے ہو اس لئے ہم یہاں تک آئے ہیں ایسے ہی آپ ساتھ دو اور آپ کو اس چینل صحیح اور اچھا لگے تو اسے سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو آگے بڑھنے میں مدد کرو اللہ انشاءاللہ آپ سبوں کی مدد کرے گے انشاءاللہ اور کاجو کے گیر کے ساتھ جو کوپنی اس کو بولتے ہیں اکھری کولیم سکڑ آپ کیا بولتے ہو مجھے پتہ نہیں مگر کوپن میں بغیر لال میرچی پاوڈر کی بنی ہوئی یہ ایسی کوئی گیر ہو تو اس کے ساتھ ایسی سکڑ بنای جاتی وہ بھی بنا کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک کاجو کے گیر ہے جس کو میں نے رات بھر بھیگنے ڈالی تھی ایک میرے فریڈ میں میرے کو بھیجے بہت ماشاءاللہ اچھے ایک دم کڑکڑک بڑے بڑے کاجو کے گیر ہے انہوں نے گوہا سے ان کو کسی نے پارسل بھیجی اور انہوں نے اس میں سے آدھی میرے کو بھیجے آدھے ان کو رکھے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ زویدہ پا آپ کا بہت بہت شکریہ ایک کاجو کے گیر ہے اور یہ جو مسائلے میں بتا رہی اور کرتے وقت آپ کو دکھاؤں گی ایک کاجو کی گیر کا مسائلہ ہے یہ آدھی واتی کھوپڑے کی ہے اس کو ایک پوری لسن کی گڑ دی جائے گی یہ ادرک کا ٹکرا ہے یہ ہے سات آٹھ آٹھ ہے ایلائچی اس میں ایلائچی تھوڑی زیادہ جاتی کوکنی بنا رہی ہوں اور اس میں چار کالی میرچے اور دو لونگ ہے اور یہ ہیں میرچی میرچی جو بارک کٹی ہوئی ہے وہ سکڑ میں جائے گی اور جو بڑے ٹکڑے وہ گربی میں جائے گی اور یہ مسائلے ہے یعنی میرچی سب پاوڈر ہے یہ ہلدی پاوڈر پاو چمچ ہے میرچی پاوڈر دو چائے کی چمچ ہے آدھی چائے کی چمچ ہے دھنیا پاوڈر آدھی چائے کی چمچ ہے جیرہ پاوڈر اور آدھی چائے کی چمچ ہے بریشپ پاوڈر اس میں مسائلے کم جاتے کھوپڑا اور ایک زیادہ جاتا ہے اور یہ کوتنبیر اور کریپت ہے کریپت میں بارک کیوں کٹی ہوں بچھے نکالے نہیں پیٹ میرے بہت فائدہ ہے یہ ایملی ہے ایملی جائیں گی سکٹ میں اور یہ دو ٹامٹر ہے آدھا ٹامٹر جائے گا اپنے بیچ میں کاجو کے اور دیر ٹامٹر جائے گا اپنے سکٹ میں کولم ایک کولم سکٹ ہے اور یہ پیاز ہے پیاز جیسے رونگی ویسے آپ کو دکھاؤں گی اب کرتے وقت سب دکھا رہی ہوں تب تک میں یہ کاجو کی گر ساف کر رہی ہوں اور یہ مسائلے بارک کر رہی ہوں یہ دیکھو اپنا مسائلہ بارک کر کے ہو گیا اس کا کھوپرا میں نے بھون کے لیا تھا میں بولنے بھول گئی مگر آپ دیکھتے ہو تو تھوڑا سمجھ لینا کیونکہ میں بھول بھی جاتی ہوں عمر کے حساب سے ہو جاتا ہے ایسا ابھی تیل گرم کرنے رکھی ہوں تیل آپ اپنے حساب سے کریں کم زیادہ کر سکتے ہو مگر تھوڑا زیادہ تیل ہو تو اچھا لگتا ہے کوکنی چیزوں میں بیچ بھی ساف کر کے ہو گئے ماشاءاللہ جن جن بھی ہے اس میں ایک بارہ سا پیاس گر رہی ہوں بارکیا ایک بارہ سا پیاس اس کو میں سننے لی رنگت تر بھونوں گیا پھر آگے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں تھوڑے سے کاٹے ہوئے کری پتہ ڈالی یہ نہ ڈالے آپ لوگوں نے تو چلے گا ایک مرشی کے ٹکرے ڈال رہی ہوں ٹکرے کر کے دیکھو پیاس کی رنگت بھولا بھی یعنی سننے لی رنگ ہلکہ ہلکہ ہو گیا اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا کم گیا سکر کے سب اپنے ماشاءاللے کے پاوڈر اسی کے ساتھ سب ماشاءاللہ ڈال رہی ہوں جو میں نے دکھایا تھا گناوہ خوکھوپڑا آدرک اور لیسن الائچی تھوڑی شیک کالی میرچی اور تھوڑا سا لونگ اس میں میڈیم سیز کا آدھا ٹامٹر کی حساب سے تھوڑا سا ٹامٹر کاٹر ہوا ڈال دیں اب اس میں اسی کے ساتھ جائے گے اپنے ساف کی بیچ اس کو اب میں اچھے سے خون رہی ہوں یعنی دو تین میکس کروں گی اوپر ڈھککن مارکے تھوڑی دیر کے لئے رکھوں گی پھر پانی ڈالوں گی اس کو میں نے پانچ منٹ بھون لی اب اس میں ڈال رہی ہوں اپنا میکسی کا دھویا ہوا پانی میکسی میں پانی ڈالنے کا اور اسے ہلا کے لئے نیکا اس کو میں دھویا ہو رہی ہوں اب اس کو ڈال کر مارکے میڈیم گیاس کر کے اپنے بیچ نرم ہونے تک رکھ رہی ہوں اور تب تک میں آپ کو سکڑ بنا کے دکھا رہی ہوں ابھی سکڑ تر رہی ہوں جس کے لئے جو میں تیل ہوں میرا بریشتے کا تیل ہے جو استعمال کر رہی ہوں آپ سادھا تیل بیستعمال کرو اس سکڑ میں جائے گے میڈیم سائز کے تین پیاس کٹے ہی میرے بچوں کو پسند اس کے ساتھ روٹی یا ڈال چاول بکھاتے اتنی پسند ہے اس میں چار میرچی ہے دو ٹکی والی اور دو ٹکی والی آپ کو دیکھ کرک کرو 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 کٹے 3 طی کٹے ڈال آپ اکھے ڈال سکتے ہو میں کٹے کون ڈال دیگی بچے نکلا لینا پیت میں جائے اب پیاس نرم بھی ہو گیا اور اس کی رہنگر بھی بدل نمک میں ڈال رہی ہوں آتی سے تھوڑی کم چائے کی چمچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالو اس کے ساتھ جائے گی کولن سکر ڈھوئی بھی ہے تھوڑی پاتھ ملت بھیگائی پھر ڈھوئی اے جائے گے اس کے ساتھ پاؤ چمچ چائے کی یہ ہلدی جا رہی ہے یہ ہلدی میں پکے جاتی ہے اب اس کو ایک جا کریں اس کو ایک جا کی آپ اس میں ڈال رہی ہوں ٹامٹر ڈیر ٹامٹر ہے میڈیم سائز اسی کے ساتھ بھیگنے ڈالی ہوں ایملی ایملی آپ کو کئیسے کھٹی کئیسی میٹھی چاہے اور ڈب ایسی اس حساب سے ڈال مگر اس میں تو ہم ایملی ڈال جائے اس سے ٹیز بڑھتا ہے اب اس کا گیس میڈیم کیا اس میں جب ایملی کی چھوٹی پیالی ہے اسی میں ایک پیالی پانی ڈالی اب اس میں میڈیم گیس پہ پکنے رکھوں گی سب پانی سکنے تک اب اس پہ ڈھککن مارکے رکھ رہی ہوں پانی سکنے تک میڈیم گیس پہ ایک ادھر کوکنی سادھا پولا اپنا پک رہا ہے ایک ادھر بیچ پکرے بیچ نرم ہوئیں گی سب ہو جائے گا پھر میں آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں اور ایک ادھر میں روٹی بھوند رہی ہوں چھوٹے میرا چولا ہے گیاس کا اس پر چار پچ چاول کی اور چاس پچ گھیو کی یعنی وہ سب لوگوں کو یہ پورا ہو جائے گا دو پیر کو ہو کر شام کو بھی رہ گا یہ دیکھو اپنی بیچ ہو ہو گئی اچھے سے گرم ہے تو ہاتھ نہیں لگایا جا رہے اب اس میں نمک ڈال رہی ہوں بیچ میں بہت کڑک کڑک جن بھی ہے نا تو بار میں نمک ڈالتی ہوں اور اگر ایک دم سادھی بھولی ہو تو پہلی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک ڈال رہی ہوں نمک ہی رکھو جیسے آپ کو چاہے ویسا رکھو میں یہ ہی رکھوں گی اب اس پر کوتم بھی ڈال کے میں آپ کو سب پلیٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں یہ اپنی کولم تکٹ ہو گئی اس پر بھی پانی شوک گئی اب اس پر بھی کوتم بھی ماروں گی بہت ساری کوتم بھی ڈال رہی ہوں اچھے لکٹی کوتر بھی ڈال رہی ہوں اس پر بہت اچھے لگتی ہیں آپ کر کے ضرور دیکھیں میں ڈال رہی ہوں کوتم بھی نمک ڈالنے سے پہلے 20 منٹ میں اپنی بھی ایک دم نارم ہو گئی تھی اب نمک ڈال کے میں نے اس کو پاس منٹ رکھی کوتم بھی ڈالیا اب آپ کو میں سب تو روز کے دکھا رہی ہوں ہو گئے اپنا سب یہ دیکھو اپنی کوکنی اسٹیل سے بیچ ہو گئے اور سب کوکنی اسٹیل سے اپنی سکڑ بھی خاص میرے ماں کی طریقے سے ہر چیز میں نے کیوں ڈال بھی چاول بھی چٹھنی یہ چٹھنی کی ریسی پی گئی بھی آپ کو خوپڑے والی بھونے خوپڑے والی چٹھنی بہت تیشتی لگتی ہے آپ کو کئیسی لگے ضرور کمن کر کے بتاؤ اور ضرور کرو آپ کو آپ کا دیکھنے کے لیے بہت سارا شکریہ جزائق ہے اللہ حافظ